سب سے پہلے تو میں اسطور کی پوری عوام کا اسطور الگوان کی عوام کا ساری عوام کا شکریہ کہ اتنے مشکل وقت پہ اور جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ سیاں سے پاکستان تحریک انصاف دوبارہ جیت گئی کیونکہ لوگوں نے ذہن بنایا تھا کہ کلگت بلدستان ہمیشہ کہ کلگت بلدستان کے عوام ہمیشہ طاقت کے نیچے سرنگو ہوتے ہیں اور وفاق میں جو قوت ہے یا جو پارٹی ہے ہمیشہ وہ جیتی ہے تو میں ہلکا ون کے سب ووٹوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ووٹ سے پورے ملک کو امید دلائی میری جتنوں سے بات ہوئی کسی کی آنکھوں میں آسوں تھے کسی کی آواز ایسے تھی جیسے رو رہی ہو اور وہ سب آپ کا شکریہ دا کر رہے تھے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور جس طریقے سے ہیڈکوارٹر میں ہیڈکوارٹر میں جتنے بھی ایریز ہیں پتی پورا ہے چونگرا ہے عید کا ہے اور آگے پیچھے سے بھی جو لوگ آئے گریپوارٹ سے پھر سکردو ڈیویجن سے بلکستان ڈیویجن سے دی امر سے کلکٹ ڈیویجن سے یہاں پینر سے پریشنگ سے یا اسٹورپن شہاں سے بھی جو لوگ آئے ہیں ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے غیرت مند ہونے کا ثبوت کیا اب جو کہانی پانچ سے دس منٹ کی تھی کیلویجن کے اوپر جو ان کو بیشتی یا شرمندگی محسوس ہونی تھی پانچ سے یا دس منٹ کے لیے وہ ان بہوکوفوں نے دس دن کے لیے چلا دی یہ اگر یہ اگر انسان کے بچے ہوتے ہیں تو اسی رات کو قانونی پروکسس پورا ہونے دیتے ہیں ریزلٹ انانس ہو جاتا تو یہ تی وی پہ جس طریقے سے انہوں نے سب خبروں کو دپایا ہے تو یہ پانچ منٹ کے اندر اس کو بھی دپا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ تین دن تک چلتی لیکن لیکن انہوں نے بتایا کہ ان کو کتنی تکلیف ہے عوام کے فیصلے سے ان کو کتنی تکلیف ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان کے اندر الیکشن میں کیوں نہیں جا رہا ہے اگر وجہ کیا ہے فیرونیت تکبر کہ ہم کوئی فیصلہ کریں ہم کسی کو رد کریں اور اس کو عوام چیتا ہے ہم نہیں مانتے اس کو تو یہ کیا آپ ہم مانیں گے نہیں مانیں گے اسی لئے ہم ادھر بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کی بالا دستی ہو کسی شخص کی بالا دستی ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ قوم انیس سو سنکالیس کو آزاد ہوئی ہے لیکن نظام نے ہمیں غلام ہی بنا کر رکھا تھا وہ تو اللہ کے شکر ایمان خان آئے جس نے ہمیں شہر دیا کہ نہیں تم تو آزاد ہو ورنہ تو ورنہ تو ہم اسی طریقے سے اسی جگر پر چل دے جاتے تو اب ہم نے فارم فوٹی سیون لیا پیدا جس میں تمام پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ اوفیشل سرکاری ہے جس میں ہماری بارہ سو پینسٹر پوٹوں کی لیگ ہے پاکستان تیریگن صاحب اور دوسرا اب ان کے پاس جو پیلٹ پیپر ہے اس کے بھی سب پوستل جو پوستل ووٹس ہیں جو گورمنٹ اوفیشلز کے اس کے جتنے ایشو ہوئے ہیں بارہ سو پینسٹ ہے وہ شاید تیرہ سو پینسٹ ہی ہوگی اوپر جائے گی نیچے نہیں ہے اب یہ زد میں ہیں کہ ہم ریزلٹ نہیں دیں گے اور ہم اب زد میں ہیں کہ ریزلٹ دیں گے ہمارا جس شخص پہ اعتبار نہیں تھا وہ تھا چیف الیکشن کمیشنر کا اوفیس اور چیف الیکشن کمیشنر کی ذات تو آج جب میں نے کہا تھا کہ ان کی جو پلیننگ تھی میں نے کہا تھا کہ میں ایک سرپرائز دوں گا تو ہم چیف کورٹ میں جا کے اس کی ساری پروسیڈنگز ہم نے رکوا دیئے اب چیف کورٹ ہمیں پوری امید ہے قانون اور آئین کے مطابق جلد از جل اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے یہ قانونی ہے یہ غیر قانونی ہے اور قانون کے مطابق کیا ریزلٹ اناؤنس ہونا چاہیے یا کیا اس طرح یہ روٹ سکتے ہیں تو اب ہم عدالت کے اوپر اعتبار کر کے انتظار کرتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ایک چیز واضح ہوتا دوں کہ اگر یہ چیز دوبارہ الیکشن کمیشن میں جاتی ہے تو ہم پھر لانگ مارچ کریں گے گلگت کی طرف ہم لانگ مارچ کریں گے گلگت کی طرف اور گلگت میں سب کے سب اور بندستان اور دی امر کے سارے لوگ بھی آپ کا بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں وہ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ابھی آجاؤ ہم تیار ہیں ہدھر بیٹھیں گے ہم اس کو ختم نہیں کرتے ہم اس کو ملتوی کر رہے ہیں کہ آگے کیونکہ اب جب چیف کوٹ کر رہا ہے تو اس میں پندرہ دن بیس دن لگ سکتے ہیں بائیس دن لگ سکتے ہیں زیادہ نہیں لگا شاید یہ دس پندرہ دن میں تو دس پندرہ دن میں سب لوگوں کے ہی تو بیٹھنا صرف حضور ہے وہ اس ہو جیسے کہ اب چیف کوٹ جس وقت آیا تو ہماری جگہ پہ چیف کوٹ ہی پہرہ دے گی اس چیز کے اوپر ہم سب کو پورا بروسہ ہمارا جو کام ہے وہ آپ چیف کوٹ کرے گی اور سپیشلی اس وقت جب سب لوگوں کا یہ جو آبی کلوزنگ ہم کہتے ہیں کہ اس جیزم کا کلوزنگ ٹائم ہے کسی نے زندگیوں کا بند بس کرنا ہے کسی نے چارے کا بند بس کرنا ہے کسی نے فصلوں کا محفظہ اختتام پر ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اور میں اس پر بڑا پریشان تھا کہ لوگوں کو پیچھے کتنی مشکلات ہوں گی اور آپ کے جذبے کو سلام جس طریقے سے آپ ساری ادھر بیٹھنے ہوئے تھے تو یہ دس پندرہ دن ہمیں اللہ پاک نے دیئے ہیں کہ ہم اپنا کام کر لیں تب تک چیف بورڈن کو سنبال دے چیف الیکشن کمیشنر کو تو یہ ہماری طرح ذہن کو ایک چھوٹا سرپرائز ہے اور انشاءاللہ یہ میں آپ سے وعدہ ہے کہ یہ ریزلٹ ہر حال میں نکلے گا یہ ری الیکشن بھی نہیں کرائیں گے یہ کہتے ہیں نا ری الیکشن اور وجہ کیا ہے ہم چیف بورڈ میں کے یہ سارا روپا ہے کیونکہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے کاری صاحب نے اپنی میٹنگ میں افوار میں آیا ہے اس نے کہا ہے کہ وہ صفائی دے رہا تھا اپنی لیڈرشپ کو کہ ہم بیس تاریخ کو یہ ری الیکشن کروا رہے ہیں تو تمہیں کس طرح پتہ ہے یہ تمہارے حق میں فیصلہ آ رہا ہے اور یہ ری الیکشن ہو رہا ہے کیونکہ میں جنہوں نے فکس کیا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر ملا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور آپ بے اپوف نہیں ہیں تو یہ گندہ کھیل اور کھیلا جا رہا ہے مجھے بڑا افسوس ہے یہ پی ایم ایلین اور ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے یہ سیاسی پارٹی ہیں ایسے ہیں تو نہیں یہ تو فرنچائز کمپنی ہیں فیملی ایک لیمیٹیڈ کمپنی ہیں جس میں نواز شریف کا بیٹا زرداری کا بیٹا اس کی بیٹی تو یہ ٹرانسفر جیسے ہماری طرف راجہ ہو گئے تو اس کا بیٹا بھی راجہ تو نواز شریف صدر اس کا بیٹا صدر اس کی بیٹی صدر اس کا بیٹا صدر پوری پی ایم ایلین بوڑی ہو گئی پیپلز پارٹی بوڑی ہو گئی یہ کوئی سیاسی پارٹی کا ان کا سٹریکچر تو ہے نہیں لیکن پھر بھی ایک جمہوری سسٹم کے اندر ان کو تھوڑی سی میچورگی دکھانی ہوتی جو ڈیڑ ہزار ووٹ سے ہار گئے ہیں تو ہار تسلیم کر لے تو تو عزت بھی اب ان کے لیے شرمندگی ہے اب ان کے لیے شرمندگی ہے اور ان کے ساتھ جب تو اگر ایسا کرے تو اب ان کو چیخنا جائز نہیں ہوگا حالانکہ ہم اس میں بے اتراز کریں گے کیونکہ ہم کسی کے اوپر ظلم بلاشت بلکل نہیں کریں گے تو انہوں نے یہ سارا یہ جو ساری گندگی ہے یہ مین کاریکٹرز بیچ میں یہ ہیں اور پھر کچھ اور لوگ بھی ہیں تو ہم آج جو میں پرسلی آیا حالانکہ کل میری زمانت کی پیشی ہے اور صبح آٹھ بج میں نے عدالت میں حاضر ہوگا تو میں نے مجھے کہہ رہے تھے کہ فون پہ آپ کہہ تھے میں نے کہا نہیں فون پہ میں نہیں کہوں گا میں خود لوگوں کے پاس جاؤں گا اور تشکیہ بھی عدا کروں گا اور پندرہ سے بیس دن کے اندر آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے یا تو ہمیں فیصلہ ہوگا ادھر کاؤنٹین ہوگی یا پھر ہم گاڑیوں میں بیٹھ کے گلگت نکلیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ری الیکشن کا بھی کہہ رہے ہیں ان کو در اور خوب انہوں نے سال تک ری الیکشن نکلے ہیں ان کو جو مار پڑی ہے جو ان کی بیس دی ہوئی ہے ان کو یہ مکمل پتہ ہے کہ دوبارہ الیکشن میں گئے تو یہ دس ہزار سے آر ہیں یہ دس ہزار سے آر ہیں تو الیکشن الیکشن جس طرح وفاق میں یہ لگ نام نہیں لے رہے ہیں ادھر بھی انہوں نے الیکشن کا نام نہیں لےنا ورنہ ہلکتو میں ابھی ایک مےمبر کو عادت سال کے لیے کرے دوسرے ممبر کو عادت سال کے لیے کرے میں کہتا ہوں کراو الیکشن ہم ادھر بھی لٹنے کے لیے تایار ہیں پاکستان تحریک capital ادھر بھی میدان مارنے کے لیے پیتا رہے ہیں کراو الیکشن لیکن یہ ڈر رہے ہیں الیکشن نہیں کرا رہے تو ہم نے یہ سیٹ ہر حال میں اس کا رزل لینا اور انشاءاللہ اسمبلی میں بھی جائیں گے اور پھر اسمبلی میں بھی ہم نے کچھ سرپرائزز رکھے ہیں وہ پھر آنے والے کچھ دنوں میں مہینوں میں لگا پڑا کریں گا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو جیت مبارک ہو سب کو یہ ان کو ہمارے جیشن سے بھی بڑی تکلیف تھی تو یہ دس دن تک آپ ادھر جیشن ہی مناتے رہے ہیں جیت کا تو آپ سب کو جیت مبارک ہو کیونکہ جیت آپ چکے ہیں غیر قانونی طور پہ کچھ لوگ اپنی جو مقصود جو اپنے ادارے ہیں جیسے چیف الیکشن کمیشنر یا ایک اور دو وہ صرف اور صرف نری بدماشی نری بدماشی اور ایک شخص ساتھی زد اور انا کی وجہ سے پورے ادارے کی بدنامی کا بائیس بن رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر فرد وائد ہے لیکن پورے الیکشن سسٹم کے لیے بدنامی کا اور شرمندگی کا بائیس ہے اسی طرح ایک اور دو انڈیویجولز ہیں وہ اپنی پوری سروس اور پورے اداروں کے لیے شرمندگی کا بائیس ہے بدنامی کا بائیس ہے تو ہم نے نہ صرف اپنا الیکشن لینے بلکہ ان اداروں کا بھی تابوس کرنا ہے کہ یہ گندی مشلییں اس اداروں سے نکلیں تاکہ عوام کے دلوں میں سسٹم کا اور انسٹیوشنز کا احترام بہال ہو تو یہ ہماری جو جنہیں یہ پوری قوم کی اور ملک کی جنہیں تو آپ سب کا شکریہ جیت آپ لوگوں کو مبارک ہو جیت آپ چکے ہیں اب اس حق سے جو محروم کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلل آپ کو چیف کورٹ سے ہی فیصلہ مل جائے گا کہ کیا قانونی ہے کیا غیر قانونی ہے کیونکہ سیکشن 39 سے لے کے 45 تک کلیر سیکھو کہتا ہے کہ جب الیکشن ہو چکا ہے تو پھر کوئی ریزرٹ نہیں روچ سکتا اگر کوئی ایشیوز ہیں تو الیکشن کیابنل ہے تو انشاءاللہ بہت جللل آپ کو ریزرٹ بھی مل جائے گا اور پھر جو مزید جو سرپرائزز ہیں وہ آپ کے اسمبلی کے اندر ملے گا یہ وعدہ ہے میرا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ میں اندر کی طرح تاریخیں نہیں دے رہا لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جو سمجھ رہے تھے کہ گلگی پلتستان میں ختم ہو گئی ہے وہ اپنے کان کھول کے سن رہے بڑے شاندار آپ لوگوں کو سرپرائزز ملنے ہوئے آئیں انتظار کریں جو اس ریزرٹ کی اوپر کہہ رہے تھے کہ اب ریزرٹ نہیں ملے گا جو ہمیں ادھر آ کے کہہ رہے تھے کہ ہم خون سے لکھ کے دیتے ہیں سال تک تمہیں ریزرٹ نہیں ملے گا ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریزرٹ کو اب ہم بہت جلدی لے کے جا رہے ہیں تمہیں مزید سرپرائزز ہم اسمبلی میں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکت بلتستان کو دوبارہ دوبارہ ایک باوقتار اور خودمختار سسٹم دیں گے گورننس دیں گے اور جو ترقی کا سفر ہمارا رکھا تھا وہ ادھر سے ہی شروع کریں گے جہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے جس کا افتتام ہوتا ہے بہت شکریہ آج ہوں گے بہت شکریہ